اسلام علیکم دس از عابد علی حیدر اور آج ہم نے آپ کے لیے ایک ایسی ٹرینر بلائی ہے جو سب سے پڑھ کر سب سے پڑھ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیمیل ہیں نمبر ٹو وہ گھر بیٹھ کے ارننگ کر رہی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے گھر بیٹھ کے ارننگ کر رہی ہیں اور کس پلیٹ فورم پر کر رہی ہیں میمونہ کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں ٹھیک تھاک اچھا میمونہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کون سے پلیٹ فورم پر بزنس کر رہی ہیں یا سرویسز دے رہی ہیں میں ایمازون پر بزنس کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایمازون پر بزنس کر رہی ہیں کون سی مارکٹ میں کر رہی ہیں میمونہ میں یو اے کی مارکٹ میں کر رہی ہوں تو یو اے کی مارکٹ میں جب آپ ایمازون پر بزنس کر رہی ہیں تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے کر رہی ہیں کہ اس طرح آپ یو اے میں ہیں نہیں میں اس وقت پاکستان میں بیٹھ کی یہاں سے سرویس دے دی ہوں یعنی یہاں سے کام کر رہی ہوں اچھا میمونہ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں اور کس طرح کر رہی ہیں میں کام یہ کر رہی ہوں کہ میں نے ایک پروڈکٹ پہلے ہنٹ کی ٹھیک ہے مجھے میرے بجٹ کے اکورڈیس جو مجھے لگا کہ میرا بجٹ اس میں کور ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو سورس کیا ہمارا ایک سب کو پتا ہے ہمارا ایک سورسنگ کی ایک مارکٹ ہے علی بابا ٹھیک ہے وہاں سے سورسنگ کی دن ہم نے پھر وہ ایمازون یو ای کے ویر ہاؤس میں رکھوایا دن پھر اسے ہم نے پبلیسٹی کی تھوڑا سی اور دن ہمارا وہ سیل ہونا چرو ہو گیا ماشاءاللہ زبادہ اچھا میمونہ تھوڑا سا اور اس کے لئے ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا گھر پیٹی کام ہو گیا زبادہ میمونہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کیونکہ ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ ہوتین کی یہ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے کس طرح کام کر سکتی ہیں اور کس طرح لوگوں کو سروسز پروائیڈ کر سکتی ہیں ہوتین گھر میں بیٹھ کے بہت آسانی سے کام کر سکتی ہیں ان کے پاس جسٹ ایک لیپٹوپ لیپٹوپ نہیں ہے تو موبائل پہ بھی کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہر طرح کی ایف آنٹ ہو جاتی ہیں اگر وہ بیزنس نہیں کر سکتی ہیں وہ سروسز پروائیڈ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے کوئی کلائنٹ ان کو مل جائے وہ بجٹ بتا دے وہ اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے وہ ان کی پروڈک کو ہنٹ کریں ٹھیک ہے پروڈکٹ ہو پروڈکٹ کے بھی کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسی پروڈکٹ لینی ہے جس کا ہمیں نقصان نہ ہو ہمیں وہ ریفنڈ نہ آئے ٹھیک ہے اور نہ ہی کہ ہمیں پھر پچھے سورسنگ جہاں سے کر رہے ہیں ان سے کمپلین کرنی پڑے ٹھیک ہے ہم نے سورسنگ کچھی کرنی ہے ٹھیک ہے سورسنگ میں ہمیں دو تین چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ ہم جس سے سورس کر رہے ہیں جس سے ہم لے رہے ہیں وہ ہمارا ٹریڈ اسیورنس ہے وہ کب سے کام کر رہا ہے اس کا رسپونس ریٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو رات کو میسیج کر رہے ہیں تو جو اس کا ایجنٹ ہے جو بھی انہوں نے آگے ہمیں پروائیڈ کیا ہے وہ ہمیں within آر ہمیں یا within half آر ہمیں ریپلائے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بزنس کرنا ہے ہم نے کھیل تو نہیں کرنا نا تو رسپونس ریٹ دیکھنا ہوتا ہے ہم نے دو تین کریریہ اس کے سیٹ کینے میں ہم نے اس کو فولو کرنا ہوتا ہے دن ہم جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو جب ہمارا وہ ہو گیا وہاں سے ہمارا کسٹمائز ہو گیا ہم نے پروڈکشن کو آ لی دن ہم اس کو لے کر جاتا ہم اس کو شپ کرتے ہیں Amazon ٹھیک ہے Amazon کے warehouse پر رکھ باتے ہیں Amazon پھر ہمیں بتاتا ہے اس در سے ہمیں وہ barcours جیتا ہے barcours جیتا ہے اپنا carton label دیتا ہے اپنا product label دیتا ہے وہ ہم نے پیس کروانے ہوتا ہے دن ہمارا چلا گیا ٹھیک ہے Amazon کے warehouse چلا گیا پھر ہم نے پی پی سے چلانی ہے ٹھیک ہے پی 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 پہ ہی نہیں ہم نے رکنا ہم اس کو فیس بک مارکٹنگ کر سکتے ہیں ہم اس ایریوں کو سلاک کر کے تاکہ ہماری جو چیز ہے جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ ہمارے جل سے جل ہو سکے اور اس کو زیادہ سے لوگ زیادہ سے لوگ دیکھیں اور پرچیز کریں پھر چلنا شروع جاتا ہے اگر ہمارا اپنے سٹوک جو ہے ہمیں لگے ہم اس کا ایسٹیمیشن دیکھ لیں کہ ایک منت میں ہوتا ہے ہمارے پروڈکشن بھی سٹو ہو رہا ہے تو ہم پھر اپنے پروڈکشن ہاؤس پہ دوبارہ آرڈر دے سکتے ہیں اچھا ممونہ مجھے تھوڑا سا بتائیے کیا ہے کہ نورملی کتنا ٹائم میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے پھر ہم انویسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں نورملی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک بزنس سیٹ اپ کے لیے جو کہ ہم ایمازون پہ کر رہے ہیں پروڈکٹ ہنٹ کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا تھا تقریبن ففٹین ڈیز ہمیں دینے چاہیے کیونکہ ہم ذرا تر مینول ہنٹنگ کریں اگر ہم نے ہنٹ کر لیا فٹین ڈیز میں پھر ہم سورسنگ میں اتنا ٹائم نہیں لگتا سورسنگ میں آپ کو ہارڈلی ٹو ڈیز لگتے ہیں کیونکہ کنورسیشن میں ٹائم لگتا ہے بلکل صحیح وہ ہم اپنے ٹائمیں کے ساف سے بیٹھ دیں تو ہمارا بھر ہمارا بجٹ ہیتنا ہے ہم نے بائی روڈ پہنچانا ہے بائی ایئر پہنچانا ہے یا بائی شپ ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ بائی شپ بائی ایئر جائے کیونکہ اگر بائی شپ یا بائی روڈ جائے گا تو جس جو ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کی ہے اس کا جو بی ایس آلر ہے بی ایس آر ہے وہ ہنچے گا ٹیک ہے اگر وہ دیر سے پہنچے گا تو ہم بائی ایئر ہی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہارلی آپ کا ون منت تو لگ جاتا ہے اس بھی ٹھیک ہے اچھا میں مونہ ابھی آپ نے ایک ورٹ یوز کیا کہ مینول پروڈکٹ ہنٹنگ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ یوی میں ہمارے جو پروڈکٹ ہنٹنگ کے ٹولز ہیں وہ کام نہیں کرتے تو مینول پروڈکٹ ہنٹنگ میں آپ کو کس طرح آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کتنا چلے گا یا کتنا نہیں چلے گا کیا آپ دبائی کی یوی کی مارکٹس کا سروے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ پروڈکٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پر تھوڑی سی جیسے کہ سائز ہو گیا ویٹ ہو گا اس کو مطابق دیکھتے ہیں ڈین ہم ایک گراف بنا لیں گے ہم اس کا وہ لے لیں گے اسی لے لیں گے اس کا نیم لیں گے ڈیٹ لکھیں گے اور ہم پیفٹین ڈیس کی اس کی جو سیلنگ ہے کچھ پروڈکٹ جو ہوتا ہے سیل سالر جو تینوں نے اپنی لیمٹیشن نہیں لگائی ہوتی ہم دیلی کا اس کا سٹاپ چیک کر سکتے ہیں ہم ایسٹیمیشن لگائیں کہ ہماری جو ہے کہ اگر سیل اچھی جا رہی ہے تو ہم پوڑکٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بی ایس آر کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت سی پوڑکٹ بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کے ہم اس پوڑکٹ کو ہنٹ کر سکتے ہیں اچھا میمونہ مجھے ایک اور چیز بتائی گا کہ کیا جو ہوتین یوئی میں اپنے ہزبین کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جاتی ہیں یوئی میں اور پورا دن گھر بیٹھ کے انتظار کرتی ہیں اپنی فیملی کا آنے کا تو کیا ان کے لیے یہ کام سوٹیبل ہے ہے کہ وہ گھر پہٹ کے کہیں گے بغیر یہ کام کیا ایزی لی کر سکتی ہیں جی بلکل کر سکتی ہیں اور بہت ایسی لی کر سکتی ہیں ڈے میں وہ زیادہ سیدہ ون اینڈ ہافٹ دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا لیپ پہ مبائل پہ سپینڈ کریں اپنی سورسنگ کریں اپنی ہنٹنگ کریں جب آپ کا شپ ہو گیا ایمازون کے ویر ہاؤنس اس کے بعد کا آپ کا اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کے یہ تو بس اپنے اپنے اکاؤنٹ کی ہیل دیکھنی ہے اور یہ ریس نے آپ کا سٹوک اتنا رہ گیا پھر آپ کا کوئی بھی زیادہ کام نہیں رہتا صرف سورسنگ ہنٹنگ میں آپ کا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے آج ہمیں مونہ لاس پیسن مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں ایزا سرویسز پروائیڈر اس سے پیسے کمانا چاہتا ہوں یا کمانا چاہتی ہوں تو کیا یہ میرے لیے سوٹیبل ہے اور اگر میرے پاس پیسے ہیں بینگ اینویسٹر تو مجھے کتنی کم از کم انویسمنٹ چاہیے یوں اے ای میں ایمازون پہ کام کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ اپنی سرویسز دے سکتے ہیں آپ پروڈکٹ کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن ان کو نے سمجھنا تھا ہم کیا پروڈکٹ سیل کریں آپ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا تو آپ پروڈکٹ ہنٹ کر کے ان کو بتا سکتے ہیں آپ ان کی لسٹنگ اچھی کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے سیل نہیں ہو رہی ہوتی means ان کے لسٹنگ اچھی نہیں ہوتی آپ ان کی لسٹنگ اپٹیمائز کر سکتے ہیں then آپ ان کو سورسنگ کر کے دے سکتے ہیں بیسٹ جو ہمارے manufacturer ہیں وہ سرچ کر کے لیکن میں بیسٹ manufacturer بھی سرچ کرنا ایک آرٹ ہے بلکل صحیح ان کو سرچ کر کے ان کی manufacturing کروا سکتے ہیں according to their demand کہ ان کو logo لگوانا ہے بیسٹ کسٹمائز کروانا ہے ان کا بوکس بنوانا ہے جو بھی ان کی packaging ہے وہ کروا ہے then آپ shipment بھی create کر سکتے ہیں یہ services آپ گھر بیٹھے بہت easily provide کر سکتے ہیں اور اگر اگر آپ بس investment ہے اگر آپ فرس آہ آپ یعنی کہ آپ کا فرس timer ہے آپ تو میں آپ سے ہوں گے آپ کم سے کم invest کریں آپ صرف ایک ٹیسٹ کریں ٹھیک ہے پہلے آپ کتنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ممونا last question کیا کیا آپ ہمیں ہماری students کو جو کہ specially دبائی سے یا یو ہی سے ہی ہیں کیا آپ ان کو practical training دے کے ان کو بتا سکتی ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو services دے کے گھر بیٹھے پیسے کم آ سکتی ہیں اور جو انویسٹر ہیں جو investment کرنا چاہتی ہیں وہ کس طرح invest کر کے ایمازون پہ business کر سکتی ہیں ایک چیز صرف کہ ہمیں کیا آپ اپنے account پہ سکھائیں گی practical training دیں گی جی جی میں اپنے account پہ practical training دوں گی ان کو ایمازون as a buyer as a seller دونوں طریقے سے ان کو ایمازون سے introduce کرواؤں گی alibaba کا dashboard کیسا ہے وہاں آپ کیسے اگر آپ نے alibaba کی بہت ساری searching کی اور ان کے filters کیسے لگتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی alibaba پہ اگر آپ نے name نہیں لکھنا تو آپ just take picture بھی ڈال کے اس کو search کر سکتے ہیں then آپ اس کی shipment کیسے create کر سکتے ہیں ہم اپنے account پہ آپ کو training دوں گی اور PPC کیسے چلائیں گے ان keywords کو رفنا ہے keywords کے against کرنا ہے یا product asin کے against کرنا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو اپنے اپنے ذاتی account پہ practical کر دیکھاؤں گی بہت شکریہ محمونہ ہم نیچے نمبر دے رہے ہیں اس نمبر پہ آپ message کر کے call کر کے محمونہ سے training کی details لے سکتے ہیں محمونہ ایک مند کی practical training دے رہی ہیں ہفتے میں دو دن classes لیتی ہیں اور یہ سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر practical training ہے جس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ amazon پہ کسا business کر سکتے ہیں آپ amazon پہ اپنا product کسا launch کر سکتے ہیں کس طرح سے source کیا جائے گا کہاں سے source کیا جائے گا کس طرح اسے amazon کے platform پہ warehouse میں لائے جائے گا اور کس طرح اس کی boosting کر کے اس سے بیچا جائے گا محمونہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہم time to time آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے آپ سے بات چیز آپ سے session کرتے رہیں گے اپنا بہت زیادہ حیال اسلام علیکم